بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ککنگ و زمرین امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین سم آمین الحمدلہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے والی ہوں متنجن جن کو ہم زلہ چاول اور سویٹ رائز بھی کہتے ہیں اس کے لئے میں ناریل لیا ہے فورٹیبل سپون بادام فورٹیبل سپون سوگی تھری ٹیبل سپون پستا ٹو ٹیبل سپون سبزہ رائچی آٹھ سے دس مربع اشفری میں لیا ہے ہس پہ ضرورت رس گلے ہس پہ ضرورت ایک کپ دودھ ایک کپ اوئل تین او فورٹ کلرز میں لیا ہے ون ون پنچ اس میں ہے ریڈ کلر اورنج کلر اور گرین کلر چینی میں لیا ہے ایک کپ اور چاور میں نے لیا ہے دو گلاس ان کو میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھ لیا تھا چینی اگر آپ کو زیادہ پسند تھا تو آپ چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ون اینڈ ہاف کے جی پانی میں نے بوئل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے رائز بسم اللہ وحبان ورنین اور اس کو بوئل کر لیں گے میرے چینل پر جی نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی رکھتے ہیں تو پلیز شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو نیو آنے والی ویڈیو جلدی مل سکیں چاولوں میں بوئل آ چکا ہے اب ہم جک کرتے ہیں کہ یہ بوئل ہو چکے ہیں کہ نہیں اب یہ تھوڑے سے کچھے لگ رہے ہیں اب ہم اس کو مزید ایک منٹ اور بوئل کریں گے رائس بوئل ہو چکے ہیں آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں گلانا تھوڑے سے کچھے رکھنے ہیں چاولوں کو میں نے نیچوڑ لیا ہے اب ہم ان تینوں کلرز میں پانی ڈال کر ان کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں کلرز مکس ہو چکے ہیں اب ہم ان میں ایک چمچ چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو مکس کر لیں گے بسم رحیم بسم رحیم اس طریقے سے ہمارے سارے چابلوں میں کلل نہیں پھیلے گا اب ہم فلیم اگین اون کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ اویل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو گرم کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز لائچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ تھوڑی کڑک چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی پورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ہلپا سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے شوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکلیم ہائی پر تھوڑا سا پکا لیں گے اب امیس میں ڈالیں گے ون کپ ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امیس میں ڈالیں گے رائس بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاوروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کلر والے چاور اب ہم اس میں ڈالیں گے کلر والے چاور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے دم لگائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں چاور کیسے بنے ہیں الحمدللہ چاور رہی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آٹ کر لیں گے چاوروں کو میں نے نکال لیا ہے اب میں ان کے اوپر اس کو لے لگاؤں گی اب ہم اسے ڈالیں گے ماشاءاللہ چاوروں کی فائنل لکھ آ چکی ہے اور یہ بہت یمی لگ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی میں اگین کہہ رہی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں مجھے کمنٹ سیشن میں بتائیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ زوجون سے zنگے درستار پسندتان نیکس ویڈیو رکھیں کرتا کھ пре Ernest